کے بارے میں کیا فرمایا سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ کتاب الستذکار یہ امام ابن عبدالبر رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے جن کا وسال ہے 463463 ہجری کے اندر یہ آٹھ جلدوں میں آٹھ جلدوں میں کتاب ہے تو الستذکار میں امام ابن عبدالبر نے جو بہت موتبر اہل سنت اشری امام ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتاب تمہید لکھی دس بارے جلدوں میں الستذکار الستعاب ایک زخیم کتاب ہے الستعاب جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی لکھی یعنی کہ صحابہ کے حالات زندگی ان کے بارے میں لکھا اور یہ جو بعد میں آنے والی مثلا کتابیں آپ دیکھتے ہیں نا یہ تہذیب تہذیب الکمال الاسحابہ فی تمیز صحابہ یا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ ہی جو بعد کے ابن عصیر جزری نے اور ابن عزر اسکرانی وغیرہ نے لکھی ان کا جو مین اصل ماخذ ہے وہ امام ابن عبدالبار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن عبدالبار صحابہ کے حالات کو بہت سب سے بہتر طریقے سے جانتے تھے اور ان کو افضلیت کے باب کا کافی علم تھا اب وہ الستذکار میں کیا فرماتے ہیں اس افضلیت کے مسئلے کے اندر تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَعْتِيَنْهُ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ وَجْهِنْ صَحِحِنْ تَجِبُ الْحُجَّةُ بِمِثْلِهِ اَنَّهُ قَالَ لَا فُلَانٌ اَفْضَلُ مِنْ فُلَانٍ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ بندہ شخص موئین افضل ہے اس شخص موئین سے یعنی کہ یہ صحیح طریقے سے کہیں بھی صحابت نہیں اور یہ صحابہ بھی بائیغرافی لکھنے والے ہیں بہرحال یہ کیا فرماتے ہیں مسئلہ افضلیت کی اوپر کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر اس کی حیثیت اس کی اہمیت اس کی نوعیت کیا ہے تو سنیے یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے اجمعہ یعنی کہ اتفاق ہے علماء اسلام کا کہ اللہ تبارکہ وتعالی اپنے بندوں سے روز محشر یہ نہیں پوچھے گا من افضل عبادی یہ تو بتا کہ میرے بندوں میں سے افضل کون ہے سب سے یعنی یہ بتا کہ بھئی یہ مسٹر اے مسٹر بی سے افضل تھا یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی کیا حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عبو بقہ صدیق سے افضل تھے یا یہ کہ حضرت عبو بقہ صدیق حضرت علی سے افضل تھے یہ پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا وَلَا ذَلِكَ مِمَّا يُسَعْلَوْا اَنْهُوْ اَحَدٌ فِي الْقَبْرِ نہ ہی قبر میں نہ ہی محشر میں نہ ہی قبر میں یہ سوال ہی نہیں ہوگا اب ذرا ایک منٹ یہاں سوچیں امام ابن عبدالبار مسلم امام اہل سنت کے کوئی ان کو اہل سنت سے نکال سکتا ہے نکال کے دیکھو تو آپ کو کون سنی مانے گا اتنے بڑے اور آج سے ہزار سال پہلے اتنے بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے افضلیت کا کہ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن سوال کرے گا اور نہیں یہ قبر میں سوال ہوگا آپ خود مجھے بتائیں میرے محترم سامین صاحبانے جو اعتدال مزاج رکھنے والے رکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن یا قبر میں جو سوال ہوں گے وہ کس بنیاد پہ ہوں گے ان چیزوں پہ ہوں گے نا کہ جن پر ہمیں یا جزا اور سزا ملے گی اب قیامت کے دن اگر کسی چیز کی سزا ہے مثال کے طور پر اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ افضلیت جو نہیں مانتا وہ سننی نہیں ہے تو افضلیت بے سوال کہ اگر سوال نہیں ہوگا ان کے نزدیک تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مسئلے کی کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے کہ اگر سوال ہو تو مطلب ہے کہ یہ ایک شریع اور پراپر مسئلہ ہے جس پر ثواب بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی تو اگر قیامت میں بھی سوال نہیں ہے قبر میں بھی سوال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہی نہیں ہے بالکل تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے تو یہ امام ابن عبدالبر کی رائے عبدالیت کے بارے میں کہ یہ نہ قبر کا مسئلہ ہے نہ حشر کا مسئلہ ہے یہ خامخواہ آپ نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے تو آگے تین چار لائنیں چھوڑ کے بتاتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی اس کا میں نے کہاں سے اخذ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ظاہر سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صحابہ اور تابعین اس نحج پہ گانزن تھے تو بارا یہ ان کی رائے ہیں تو رائے میں ان کی پیش کر رہا ہوں اور انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ تفضیل کی کیا اہمیت نو اہمیت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نوئیت اور حیثیت کچھ بھی نہیں کہ جس کے پیچھے آپ لوگ لوگوں کو بدتی بنانے میں جو ہے اتنا وقت صرف کر رہے ہیں ہم تو صرف جواب دے رہے نا ہم تو اس مسئلہ میں ہیں نہیں ہم تو صرف لوگوں کو اور صحابہ اکرام کو اور تابعین کو اور علیاء اور جن لوگوں نے وہ اپینین رکھا جو آپ کا نہیں ہے ہم تو صرف ان کی ان کا حق ہونا اور ان کو بچا رہے ہیں نا کہ آپ کہیں لوگ ان کو بھی نہ بدتی شروع کر دیں کیونکہ دیکھو نا ایک قائدہ ہے کہ اگر ایک چیز بری ہے اسلام میں تو وہ آج بھی بری ہے اور ہزار سال پہلے بھی بری ہے اب یہ کیا ہوا کہ اگر آج کوئی انسان وہ بات کرتا ہے کہ جو ہزار سال پہلے کسی آئیمہ ہے امام اہل سنت نے کر دی ہے تو آج کا آدمی تو بدتی ہو گیا لیکن جو ہزار سال پہلے والا امام وہ تو امام اہل سنت ہو گیا یہ تو بہت نائنصافی ہے یہ تو مطلب ایسا ہے کہ جو آپ کا ایک گائیڈڈ میسائل ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ وہ پہلے نہیں چلتا وہ بعد میں بچارے آج کے لوگوں پہ برستا ہے تو خیر بیس لمبی ہو جائے گی تو یہ امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کا لستثکار میں رائے ہے کہ مسئلہ افضلیت ایکچلی کوئی مسئلہ نہیں ہے خواہ مخواہ اس کا آپ نے بتنگڑ بنایا ہوا ہے